موسیقی موسیقی آدھرنیے سورگی راجہ جوالا پرساد جی بریٹش کال کے پرثم بھارتی چیف انجینئر یوپی مکھے ابھیانتہ اترپردیش بنے تھے کمر دھرم ویر جی انیک پرانتوں کے کشل پرشاسک اور راجے پال رہے تھے سویم ستی ویر جی بھی اپنے ویدیارتی جیون سے ہی راز نیتی میں سکری ہو گئے تھے تین بار اترپردیش ویدھان سبھا کا چناؤ جیت چکے کمر ستی ویر جی انیس سو ستتر میں جنتہ پارٹی کے شاسن کال میں پردیش کے تقنیقی شکشہ کے راجے منتری چائنیت ہوئے اترپردیش کے سب سے سنگھر شپورن چناؤ میں روچی ویرہ جی نے اپنے پتی کمر ادیان ویرہ جی کو زلا پنچائت بجنور کا ادھکش بنوا کر اپنی ججہارو پرورتی کا سب سے لوہا بنوا لیا میرے پریوار نے کمر ستی ویر صاحب کی پریوار نے بہت سال تک اس علاقی کی اس ویدھان سبھا کے لوگوں کی سیوہ کرنے کا کام کیا ہے بہت لوگ کسی نہ کسی طرح کی مدد کے لیے برسو برس سے آتے رہے میں کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں تھی میں کسی ادھکاریوں کو جانتی نہیں تھی مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے سسور نے میرے خاندان والوں نے لوگوں کی خدمت کی مجھے بھی کرنی چاہیے کمرانی روچی ویرہ جی کی انہی کابلیتوں پر سماجوادی پارٹی نے پورا بشوانس کیا اور انہیں بجنور سے ویدھان سبھا کا ٹکٹ دیا سولویں ویدھان سبھا میں روچی ویرہ جی اپ چناؤں میں جیت کر ویدھایک بنی اور تب سے اپنے چناؤں چھت بجنور کو سماجوادی پارٹی دوارہ تیہ کیے لکشوں کی کسوٹی میں کھرا اتارنے کے لیے ایک چھوٹ رہی میں آج سے لگ بھگ دو سال پہلے بجنور سے ویدھایک بنی تھی آپ لوگوں کا دھنیواد کرنا چاہتی ہوں کہ بجنور کی اتحاس میں اتنے ادھک ووٹوں سے ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ آج تک کسی بھی کینڈیڈیٹ کو نہیں ملے میں آپ لوگوں کا آبھار ویقت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اشیرواد سے آپ کے قیمتی ووٹ سے آپ کی دعاوں سے میں اتنے متوں سے ویجائی ہوئی اس دو سال کے چھوٹے سے کاریکال میں میں نے آپ لوگوں کی سیوہ کرنے کا کام کیا آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا آپ کے بیچ میں ہر سب دکھ میں رہنے کی کوشش کی ہے بجنور ویدھان سوا چھیتر میں ایک سو بتیس سمپرک مارگوں کا نرمان روچی ویرہ جی کے کاریکال میں ہوا ایوام منڈاور دیال والا بالا والی مارک کا اکیس کلومیٹر کا چوڑی کرن اور ہوت مکس کیا ہے بجنور ویدھان سوا چھیتر میں زرہ پنچائت ویدھایک ندھی گنہ وکاز پریشت منڈی پریشت کرٹیکل گیپ وینیمے چھیتر نگر پالکہ ڈوڑا آدھی سے لگ بھگ تین سو پچاس مارک بنوانے کا کارے کیا مانڈاور سے بالا والی ایریا بہت ہی بیک ورمہ آتا تھا اور اس میں بہت ہی خستہ لاتن ہی ہاں بہت ہی جججر سب جیمینوں کا کوئی مینویشن نہیں تھی کسی طرح سے ہم لوگ ہمیں جیمینیہ پر کرے تھے اور ہم نے کافی نیتاؤں سے اکثر کہا کہ بھئی یہ ڈبلپ کرو لیکن کسی میں ہمارے نہیں سنی کمانہ نے نوچی ویرہ نے ہماری یہ فریاست سنی اور انہوں نے یہ اور ہم اس میں ان کا بہت ہی آبار پکڑ کرتے ہیں بجنور اتراخنڈ سے جڑا ہوا ہے بلکل قریب ہے لیکن گنگا بیچ میں ہونے کی وجہ سے بجنور کے لوگ اتراخنڈ سیدھے نہیں جا پاتے تھے بہت گھوم کے جانا پڑتا تھا چھیتر کی بہت بڑی آوشکتہ مجھے لگی لوگوں نے مجھ سے بہت کہا کہ گنگا کے اوپر بالا والی میں پل بننا چاہیے میں نے پریاس کیا اور مانی منتری شیف پالی آدف جی سے مانگ کری ہم نے ان کو ہم نے گیبلی پور میں اپنے اپچناو میں بلائی بھی اور ان کو ماں کی استثیتی دکھائی اور انہوں نے ہمیں سوکرت کر دیا یہ پل سیتارلیس کروڑ کی لاغت سے اب یہ بن رہا ہے اور اس کا لگ بھگ 60-65% کام پورا ہو چکا ہے اور کام بہت تیزی سے چل بھی رہا ہے گرام بالا والی گنگا ندی پر اترا کھن اور اتر پردیش کو جوڑنے کے لیے پل کا نرمان ہوا یہاں اس پل کے نرمان میں 31 پلر بننے ہیں جن میں سے 23 بن گئے ہیں اور باقی بہت تیزی سے کام چل رہا ہے سلیب ڈل رہے ہیں اور اس پل کے بننے سے اس ایریا کے لوگوں کو بجنور کے لوگوں کو اترا کھنڈ 50 کلومیٹر پاس ہو جائے گا سمیں کی بھی بچت ہوگی پیسے کی بھی بچت ہوگی اور بہت بڑا لہب اس سے سیکڑو گاؤں کو ہونے والا ہے اس کے اترکت چھویا ندی پر گرامین کسانوں کی مانگ پر تین چھوٹے پنوں کا نرمان قریب 7 کروڑ کی لاغت سے پورا ہو چکا ہے ان چھوٹے پنوں کے بننے کے کارن گرامینوں کو آوہ گمن میں اور کسانوں کو اپنے گنے کی فصل کے ویپار میں بہت یوگدان ملا ہے چھیتر میں اتنے کم سمیں میں کمرانی جی کے لیے اس یوگدان کی جتنی سارانہ کی جائے وہ کم ہی ہے بڑھ سو پرانی بہت سو سال پرانی مانگ کو یہ پول برما کر پورا کیا ہے بجنور زلے میں اور بجنور بدان سبھا میں لائٹ کی بہت ہی دردشا تھی بہت ہی خراب استیتی تھی اور کئی گاؤں تو ایسے تھے پاچھے گاؤں تو میری ہی کونسٹوینسی میں جن میں لائٹ نہیں تھی آزادی کے ستر سال کے باڈ بھی جبکی بلکل سوچ نہیں سکتے تصور نہیں کر سکتے کہ بینا لائٹ کے بھی کوئی گاؤں ہو سکتا ہے لیکن یہاں ایسی ہی پیڑا ایسی ہی دردشا ایسی ہی کمی میرے علاقے میں تھی ان دو سالوں میں میں نے اپنی بدان سبھا میں پانچ گاؤں جو جن میں لائٹ نہیں تھی ان میں بدھتی کرن کرانے کا کام کیا ان کو مکھے دھارہ میں جوڑنے کا کام کیا اجالہ دینے اس طرح کے چھتروں کے بدھتی کرن کی ذمہ داری کورانی روچی ویرہ جی نے لی اور اسے سفلتہ پوروک پورا کیا آدھرنیا روچی ویرہ جی نے ارجہ منترالے کی بہتوہ کانچی ایک اکرت ارجہ وکاس یوزنہ انٹیگریٹڈ پاور ڈیولپمنٹ سکیم آئی پی ڈی ایس کو اپنے چناؤ چھتر میں آرم کروایا اس یوزنہ کا مکھ ادھرنیا گراموں اور شہروں میں چوبیس گھنٹے نربات ویدھت آپورتی سنشت کرنا ہے ویدھتی کرن کی ان دونوں یوزنہوں کا بجنور اور آس پاس کے نگریے اور گرامین علاقوں میں سفلتہ پوروک کریانویان کیا گیا ہے ایک سو دس ایسے گاؤں جن کی آبادی بڑھ گئی ہے وہاں کی بڑی ہوئی ویدھت آپورتی کی انسار پاور ہاؤس اپگریٹ کروائے گئے ہیں اور کئی گاؤں میں نئے سب سٹیشن بھی شروع کیے گئے ہیں آٹھ پاور ہاؤس بنے ہیں میری ویدھان سب میں جس میں 132 کے بھی ایک ہے اور باقی سب 33 کے بھی ایک شہر میں اپی ڈی آر پی یوجنہ کے تحت میں 21 کروڑ 36 لاک رو کے لے کے آئی اس میں 137 ٹرانس فارمر تو لگے 100 کے بھی ایک اور 36 ٹرانس فارمر لگے 200 کے بھی ایک ٹرانس فارمر 63 کے بھی ایک کام دھراتل پہ چل رہا ہے محلے محلے میں سدرڑی کرن ہو رہا ہے ہمارے بیجلی کی بہت تکڑی سمسچہ تھی لائٹ نہیں آتی تھی سام کون نہیں آتی تھی ٹھیک لائٹ آرہی بہت بڑیا بولٹے جا رہا ہے بچے بھی پڑ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں کمار رانی ہماری بیدائی کا کمار رانی روچی ویرہ کے پری آسطوں سے یہ بیلی گر بنا اور پورے ہی چھتر کو بہت بینیفیٹ ملا پوری جنتہ ان کی آواری ہے سوچھ جل کی آوش ہمارے جیوان میں سب سے بڑی آوش شکتہ ہے چودھا آواری ٹینک پانی کی ٹینکیاں گاؤں گاؤں میں بننے کا کام ہوا ہے چاہیں تیمر پور ہو چاہیں باشا پور ہو ایسے ہی کئی گاؤں میں نرمان دھین ہے آواری ٹینک اور اس سے لوگوں کو سوچھ جل ملے گا جل نگم دوارہ سترہ گاؤں میں جل آپورتی کی لیے پانی کی ٹنکی کا نرمان کروایا گیا پورے اتر بردیش میں سب سے زیادہ نل چھے سو نل میں نے اپنی ویدھان سب میں لگوانے کا کام کیا ہے سارو جن ک جگوں پر ان کا چین کیا گیا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سوچھ جل مل سکے تتھا چھے سو ہینڈ پمپ ایوام سو ریبور ہینڈ پمپ کا کام کیا گیا ریفر ریفر کر دیتے میرٹ لے جاؤ دلی لے جاؤ لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی مکھے اسپتال ہے بجنور کا سرکاری اس میں ایک ہنڈرڈ بیٹ کا مہیلاؤں کیلئے ایک ونگ بنا ہے اسی ایک سال ٹیڑھ سال کے اندر میں بجنور زلہ اسپتال میں سو بیڑ کے اسپتال کے نرمان میں سرکار نے کورانی روچی ویرہ جی کے پرتنی دھت میں ستائیس کروڑ روپے کا یوگ دان دیا بجنور کے وکاس کے لیے یہ ٹھوس خدم اپنے کارکال میں کورانی روچی ویرہ اٹھا چکی ہے اور ان کے پرتنی دھت میں اتھر پردیس سرکار اس ویدھان سبھا چھیتر میں اپنے لقشے کی اور تیزی سے بڑھ رہی ہے سماج وادی سرکار کی یوز نائیں ایک سوست سماج ایوام دیش کے نرمان کی اور تھوس ایوام سفل قدم ہے اور کئی جگہ پہ CHC PHC بنی ہے یہی میرے گاؤں میں دھرم نگری میں بہت پرانی PHC تھی بلکل جار جار حالت میں وہ ایک نئی PHC بنی ہے اور ایک بہت بڑی چیز دھنیوات کرنا چاہوں گی مانے مکھے منتری جی کا میں کہ انہوں نے 102 اور 108 ambulance چلا کر جو پیشنٹ کو جو مریضوں کو جو کوئی پون کرنے پہ بھی پیسا نہیں لگتا اور 15 منٹ کے اندر ہی ambulance دروازے پہ یا درگھٹنا اس طل پہ 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 جاتی ہے اور پھر ان کو ترنت ہی اسپتال پہ پہنچایا جا سکتا ہے یاد رکھے لگا کر گانٹ وشم پرستطی میں بلائیں 108 جی ہاں 108 سماج وادی ambulance سیوہ اتر پردیش کے مکھی منتری اکھلیش آدو کی ایک ایسی پہل جس نے لاکھوں کی تعداد میں ضرورت مندوں کو نشرب سیوہ پہنچائی ہے بجنور ویدھان سبھا چھیتر کے لگ بھگ 32 مریضوں پیڑیتوں ایوہم ضرورت مندوں کو مکھے منتری راہت کوش سے ایک کروڑ آٹھ لاکھ کی راشی کا مطرن کیا گیا ایک میڈیکل کالیج مانے مکھے منتری جی نے ہم لوگوں کے انورو پر یہاں بجنور میں پرستاویت ہے بہت جلدی ہی ہم لوگ امید کر رہے کہ مانے مکھے منتری جی آئیں گے اُدھ گھاٹن کریں گے سکشا ویبھاگ دوارہ اس ویدھان سبھا سیٹ سے گرام گیبلی پور ایوہم محمد پور دی مل سے الف سنکھک راج کیے کنیا انٹر کالیج مانڈاور سے بالا والی تک لڑکیوں کے لیے کوئی بھی سرکاری کالیج نہیں تھا میں نے ویدھایک بنتے ہی آٹھ کروڑ کی لاغت سے ایک انٹر کالیج پاس کر آیا سوکرت کر آیا جو کی آج کی تاریخ میں بن کے تیار ہو گیا ہے اس چھیتر کی لڑکی کو پڑھائی کے بہت سو ویدھا ہوگی آدھرنیا روچی ویرہ جی نے 18 گاؤں لوہیا آدرش گرام یوزنہ تثہ 18 ہی گاؤں جنیشور مشر یوزنہ میں چائنیت کروائے ویدھت ہونا چاہیے کہ جنیشور مشر گرام یوزنہ میں ہر گاؤں میں وکاس کارے کروانے کے لیے 40 لاکھ روپے کا بجٹ منظور کیا جاتا ہے ان پیسوں سے سی سی رول نالی نرمان اور کچھ انے ضروری کام کروائے جاتے جہاں بزلی کی دکت ہے وہ سولر لائٹیں بھی لگوائی چاہتے ہیں روچی بیرا جی نے ہمارے یہاں سڑکے بنوائی اور سولر لائٹ کا پروند کیا جس جو ہے پورے گاؤں کو پونڈ سویدہ پرابت ہوئی اس سے پہلے جو ہے سڑکے مطلب گارا کیش رہتا تھا گاؤں میں اندھیرہ رہتا تھا اب اس سے جو ہے پورا گاؤں روشن ہو گئے 18 لوہیا گاؤں میری ویدان سبھا میں میں چینیت کروائے ہیں جس سے پورے گاؤں کا سروانگیل وکاس ہو سمگر وکاس ہو سڑکے ملے لوگوں کو نالی کی ویوستہ ہو آواز ملے جو لوگ گھر بنانے کا سپنا ہی دیکھتے رہے اور گھر بنانے کی لیے سکشم نہیں ہو پائے ان کو لوہیا آواز اپلد کرانے کا کام کیا ڈاکٹر رام منوح لوہیا سمگر گرام وکاس یوزنا لاغو کی جانے کا لیرنے لیا گیا ہے اس یوزنا کے انترگت پردیش کے ان راج بھوٹ سویدھاؤں تتھا سمپرک مار گرامین ویدیو تی کرن پیجل سوچ شوچ آدی سے پنج جت ہے اس یوزنا کے انترگت چائنیت گراموں کو لابہارتی پرک یوزنا وں کروڑ 68 لاکھ روپے کی لاغت سے نرمان کیا گیا روڈ روڈ ویس پہ بس اڈ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کی بہت بڑی آوش شکتہ تھی میرے چھیتر میں جو بھی مانگے تھی جو بھی آوش شکتہ تھی ان کو میں نے پورا کرنے کا پریاس کیا ہے بہت ایک شلٹر ہاؤس میری ویدھان سبھا میں بن بھگ بن کے تیار ہو گیا ہے بجنور شہر میں بجنور ویدھان سبھا میں قبرستان کی دیواروں کا نرمان کیا گیا میری ویدھان سبھا میں سو سے بھی زیادہ قبرستان کی چار دیواریاں ہوئی ہیں ان کی سرکشہ ہوئی ہے قبضے مکت ہوئی ہیں ساتھ ہی ساتھ میری ویدھان سبھا میں بالا والی میں بھی شبدہ گرہ بنا ہے جو کی بن کے تیار ہو گیا ہے بیراج کے اوپر شبدہ گرہ کا نرمان چل رہا ہے اور داران نگر مان والا میں بھی شبدہ گرہ بن کے تیار ہو گیا ہے بیراج پر شمشان گھاٹ بالا والی ایو مان ستھل کا نرمان کروایا گیا ہم نے دیکھا کہ لوگ آتے اور وہ بن گئے ایمیل بنے اپنے گھر چلے گئے انہیں کچھ پتہ نہیں کسی کو چلتا تھا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا جب میڈم جتنی اور ایمیل بنی تو انہ دیکھ کر سب لوگوں کو لگا بھائی ایمیل ایو کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں میں آب آرہی ہوں روچی ویرہ جی کہ انہوں نے ہمارے شیت کا اتنی زور شور سے کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آگے کو بھی روچی ویرہ جی ہمارے ویرہ بنے ماننیے روچی ویرہ جی نے اپنے ویدھان سبا چیتروں کے تپہیا ساکر رکشہ چالکوں کے لئے ماننیے مکھے منتری کی سہمتی سے نیشل چار سو چھتیس ای رکشوں کا وطرن کروایا ہے ماننیے روچی ویرہ جی کی رکشہ چالکوں کے پتی اس سمویدن چلنے والی رکشہ کو کھیچنے کا کام کرتا تھا گرمی میں سردی میں برسات میں پسینے سے لطپت رکشہ کو چلانے کا کام کرتا تھا لیکن ماننیے مکھے منتری جی نے ای رکشہ چلا کر اس کو بہت بڑی راہت دی ہے بہت بڑا سممان دیا ہے کام بولتا ہے اجی کام بولتا ہے انجام بولتا ہے کام بولتا ہے آپ لوگوں کو ماننیے مکھے منتری جی کے دورہ جو ایک سادھارن مجدور سے نرمان شرمک بنانے کا کام کیا ہے اکلیش یادو جی نے میں آج اس منج کے مات یام سے ماننیے مکھے منتری جی کبھی آبھار اور دھنیوار کرنا چاہتی ہوں انہوں نے دی دی آپ کو سائیکل ہے دیکھ رہو یہاں سے وہاں تک سائیکل وں کے نظر ہے اور ہر 15 20 دن میں بٹ رہی ہے سائیکل اب 15 دن پہلے کاری کرم تھا تب 1500 یا کتنی بٹی تھی 2050 سائیکل آج گنگا اور مالن ندی کے کنارے آنے والے گاموں میں اکثر بار آتی رہتی تھی یا بار کا خطرہ لگتار بنا رہتا تھا جس سے گام والوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا کمورانی روچی ویرہ نے گام والوں کی اس سمجھ کو دیکھ دیا سٹڈ تھوکروں کا نرمان کر آئی جس کی لاغت لگ بھگ 18 کروڑ آئی آدرنی روچی ویرہ جی اپنے چیتر کی جنتہ کی سویدھا سواست اونتی اور وکاس کے لیے یتہ سمبھ پریاز روچی جی اپنے پورے کارکال میں کرتی رہی ہے چیتر کے وکاس کے لیے ہر ویبھاگ میں یوجناؤں کا آرمب ان کا کریان وین اور سبھلتا پوروک ان کا لوکار پند روچی جی کی اپلپ دی رہی ہے روچی ویرہ جی یواؤں کو انت تقنیقی سکشہ کی سوئی دھائیں تطھ انہیں اچت روزگار مہیا کرانے کے لیے پرتی بد ہیں موسیقی